دوستو ہمارے دیش کے پردان منطری موڈی جی نے بھارت میں محلاؤں کے ادھکار اور سممان کے لیے کئی کام کیے جیسے مسلم سماج میں ٹرپل طلاق کو قتم کر دیا اور پتا کی سمپتی میں بیٹی کا پورا ادھکار قائم کر دیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی کام کیے جنہیں لے کر دیش بھر میں ان کی بہت سرحانہ ہوئی لیکن ایک محلہ ایسی بھی ہیں جس کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے ان کے ادھکار کو لے کر دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں راجنیتی گلیاروں میں کافی چرچائیں بھی ہوئیں ہم بات کر رہے ہیں ان کی پتنی جسودہ بین کی جس سے ان کی شادی ہوئی لیکن اب وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ لاس تک بنے رہی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بات شروع ہوتی ہے سال دوہزار چودہ سے جب موڈی جی نے اپنے نامانکن پتر میں بڑودرا سیر سے نامانکن بھرتے ہوئے اپنی پتنی کے کولم میں جشودہ بین کا نام بھرا اس وقت راجنیتک پارٹیوں میں ہلچن مچ گئی کیونکہ تین بار گجرات کے مکہ منتری رہے موڈی جی نے ہمیشہ اپنے نامانکن پتر میں پتنی کا کولم خالی چھوڑا ہوا تھا اس سے پہلے کبھی موڈی جی نے اپنی شادی کے بارے میں بات نہیں کی تھی اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ اچانک موڈی جی نے اپنی شادی کو کیسے قبول کیا لیکن موڈی جی نے بتایا کہ انہیں پتنی کی پروپرٹی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ان کی شادی کے بارے میں موڈی جی کے بڑے بھائی نے خلاصہ کیا اور بتایا کہ موڈی جی نے اپنی پتنی کو کیوں چھوڑا مودی جی کی شادی 1968 میں 17 سال کی عمر میں ان کی ماں نے گجرات کے بانسوارہ زلے کے راج سونا گاؤں میں جشودہ بین سے کروا دی تھی اس وقت جشودہ بین کی عمر بھی 17 سال تھی اس طرح دونوں ہی شادی کے سمیں نابالک تھے اس دور میں محلاؤں کی شکشہ پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی اور انہیں گھر کی ذمہ داری سوپ دی جاتی تھی جشودہ بین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا شادی کے بعد ان کی پڑھائی چھوٹ گئی اور وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی لیکن مودی جی ہمیشہ ان سے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانے کی بات کرتے تھے مودی جی نے اپنی پتنی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور ویوہیگ جیون کے بندھن میں رہ کر دیش کی سیوہ کرنا آسان نہیں ہے اور مودی جی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور سنگ پرچارک بن گئے ایک فروری دوہزار چودہ کو جشودہ بین نے اپنے ایک انٹرویو میں کچھ باتیں کی جو ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں سوال تھا آپ کب سے شادی شدہ ہیں اور شادی کے موجودہ حالات کیا ہیں اس پر جشودہ بین نے جواب دیا کہ میں جب سترہ سال کی تھی تب ہماری شادی ہوئی میں ان کے گھر گئی تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ پڑھائی پوری کرنے کے لیے کہتے تھے اور اسی کے بارے میں زیادہ تر بات بھی کیا کرتے تھے شروعات میں وہیں مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی دکھاتے تھے اور کچن کے کاموں میں میری مدد بھی کرتے تھے اگلا سوال تھا کیا آپ اس رشتے کا بوجھ محسوس کرتی ہیں خاص کر جب میڈیا آپ سے اس رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے کیا آپ کو نومل رہنے کے آرڈر ملے ہیں جشودہ بین نے جواب دیا ہم کبھی آپسی کونٹیکٹ میں نہیں رہے اور ہم سوہارت سے الگ ہوئے ہمارے بیچ کبھی جھکڑا نہیں ہوا جس بات میں سچائی نہیں ہے وہ بات میں کبھی نہیں کہوں گی شادی کے تین سالوں میں ہم شاید تین مہینے ہی ساتھ رہے آج تک انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا اگلا سوال تھا کیا آپ نرین رمودی سے جوڑی خبریں دیکھتی ہیں جشودہ بین کا جواب تھا کہ میرے ہاتھ میں جو آتا ہے میں سب پڑھتی ہوں میں اخبار میں ان کے بارے میں پڑھنا پسند کرتی ہوں اور ٹی وی پر سمجھار بھی دیکھتی ہوں مجھے موڈی جی کے بارے میں پڑھنا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے اگلا سوال تھا اگر موڈی جی پردھان منتری بن کر دلی جاتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں تو کیا آپ ان کے پاس جانا پسند کریں گی کیا آپ ان سے ملنے کی کوشش کریں گی جشودہ بین نے جواب دیا کہ میں ان سے ملنے کبھی نہیں گئی اور نہ ہی ہم دونوں نے کوئی آپس میں سمپر کیا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کبھی بلائیں گے اور نہ ہی میں موڈی جی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ وہ جو بھی کریں ترقی کریں اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک دن پردھان منتری بنیں گے جشودہ بین آج بھی ایک معمولی سے مکان میں اپنے بھائی اور مائے کے والوں کے ساتھ رہتی ہیں جشودہ بین ایک ریٹائرڈ شکشکہ ہیں جن کی پنشن صرف چودہ ہزار ہے اور اسی چودہ ہزار کی پنشن سے وہ اپنا گزر بسر کرتی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جشودہ بین آج تک اتنی سادہ طریقے سے اپنی زندگی بتا رہی ہیں بانسوڑا زلے کے راج سونا گاؤں کے لوگ یعنی جشودہ بین کے مائے کے لوگ بتاتے ہیں کہ جشودہ بین کو موڈی جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں ہے موڈی جی کی فوٹو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہیں اتنا ہی نہیں وہ ان کی فوٹو کی روز پوجا بھی کرتی ہیں جشودہ بین کا ان کے پتی موڈی کے پرتی اتنا پریم دیکھ کر گاؤں والے لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے بھی کیونکہ موڈی جی نے برسوں پہلے جشودہ بین کو خود سے دور کر دیا اور ان کی زندگی کی کبھی پرواہ نہیں کی پھر بھی جشودہ بین اتنی ستی ساویتری محلہ ہیں کہ انہوں نے موڈی جی کو کبھی اپنے دل سے دور نہیں کیا آج جشودہ بین کی عمر 66 برش ہے اور ان کے عامدنی کا ذریعہ صرف وہی 14,000 ماسک پینشن ہے اسی پیسے سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں جب جشودہ بین سے پوچھا گیا کہ آپ نے سسرال جانا خود بند کیا یا آپ سے سسرال آنے کے لیے منع کیا گیا اس پر جشودہ بین نے جواب دیا کہ مجھے سسرال میں کبھی پریشان نہیں کیا گیا میں نے سسرال نہ جانے کا فیصلہ خود لیا کیونکہ جب میں کئی بار سسرال گئی تو موڈی جی وہاں نہیں ملے بس اسی بات پر میں نے سسرال جانا بند کر دیا لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی اس پر جشودہ بین نے ہس کر جواب دیا کہ پہلی شادی کا تجربہ ہی ایسا تھا کہ دوبارہ شادی کرنے کی ہمتی نہیں ہوئی جشودہ بین کا کہنا تھا کہ میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا ویوہر کرتے تھے سسرال جانا بند کرنے کے بعد میں نے پھر سے پڑھائی شروع کی میرے پتا جی اور بھائی نے میری آگے کی پڑھائی کرنے میں مدد کی ایک پترکار نے ان سے پوچھا کیا آپ قانونی روپ سے موڈی جی کی پتنی ہیں اس پر جشودہ بین نے جواب دیا کہ ہر بار جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی کبھی وہاں میرا بھی ذکر ہوتا ہے یدی میں ان کی پتنی نہیں ہوتی تو آج آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہوتے جشودہ بین نے کہا کہ مجھے ویواہد جیون کا ذراوی افسوس نہیں ہے کیونکہ موڈی جی نے مجھے دیش دیوہ کے لیے چھوڑا تھا جشودہ بین نے بتایا کہ وہ موڈی جی کے لیے سبتہ میں چار دن برت کرتی ہیں اور چابل نہیں کھاتی وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہمیشہ پردھان مطری کے ساتھ رہنے کی ہوتی ہے لیکن میڈیا اسے غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اگر موڈی جی مجھے بلانا چاہیں گے تو میں ان کے پاس ضرور جاؤں گی اور ان کی سیوہ کروں گی جشودہ بین نے بتایا کہ انہیں میڈیا سے بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن میڈیا سے بات نہ کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جشودہ بین نے ان پر دباؤ ڈالنے والے کا نام نہیں بتایا انہوں نے بتایا کہ میں خود کئی بار موڈی کی پتنی بتانا لوگوں کے سامنے چاہتی تھی لیکن ایسا موقع نہیں ملا انہوں نے یہ بھی بتایا تو یہ تھی دوستو پردھان منتری موڈی اور ان کی پتنی جشودہ بین کی شادی سے جڑی کہانی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نولیجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے